عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان انہائیت ارحم والا ہے اسلام علیکم ناظرین عزبان جعفری پرگرام زہرِ ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سب قیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے یہ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج جمعیرات ہے اور آج کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مولانا نجم الحسن صاحب اور آج کے دن بھرپور طریقے سے بات کریں گے ہم ظاہر ہے کہ شب قدر کی جو ہے وہ آج رات ہے شب قدر ہے تو ہم مولانا سے بات کریں گے تفصیل ان کے شب قدر کے بارے میں ہمیں بتائیں ان کے فضائل کے بارے میں ہمیں بتائیں اور ہمیں اور کیا کرنا چاہیے عمال کے علاوہ ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے آج کی رات اور ان راتوں میں ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے تو ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے تفصیل ان مولانا نجم حسن صاحب کے ساتھ سب سے پہلے دن کا شکریہ ادا کروں گی قبلہ بہت بہت شکریہ اسلام علیکم پرگرام میں شامل ہونے کا بہت دل کو خوشی ہوتی ہے بہت آپ دور سے آتے ہیں بہت مہنس سے آتے ہیں اور مولا آپ کو اس کا ضرور پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے الہی آمین تو ناظرین پرگرام تھوڑا سا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا بڑی معذرت لیکن آپ نے بہت اچھے اچھی ناتیں اور منقبت جو ہے وہ لائف سنی ہے اور کچھ دیر میں بریک کا وقت بھی ہوا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے پرگرام کا ایک چھوٹے سا کرسن مولانا سے کریں گے مجھے پتا ہے کہ اس کا جواب تو تفصیلن ہوگا لیکن مختصرن آپ جو بتا سکیں اچھے شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اس کے مختلف معانی ہے ایک تو قدر کا معنی ہے جس کو قدر قیمت کہتے ہیں منزلت جی قدر و منزلت والی رات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مقدرات اس سے مراد ہیں کہ یہ وہ رات ہے جہاں اگلے سال تک کے لیے جو چیزیں اللہ تعالی نے تقدیر فرمائی ہیں جو رد و بدل پروردگار نے کرنا ہوتا ہے تو وہ اس رات میں ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث و روایات میں ہے کہ خاص چیزیں جو ہیں اس رات کو مانگو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیزیں تم نے اس رات مانگنی ہیں اس میں ایک حج بیت اللہ ہے سبحان اللہ اللہ سے دعا مانگو کہ پروردگار تمہیں جو ہے وہ اپنے گھر کی زیارت کرائے لہذا وہ بنیادی طور پر قدر و منزلت والی اور خود قرآن کی جو آیاء مبارک ہے بڑی خوبصورت ہے ومادرا کما لائلت القدر سبحان اللہ یعنی تم نہیں جانتے حقیقت کے لائلت القدر کی عظمت کتنی ہے اس رات کی جو ہے وہ پروردگار نے اس کو کس قدر بازمت بنایا ہے انسان نہیں جانتا اور یہ بھی معارفت کے بھی درجات ہیں ابتدائی درجات تو یہی ہے کہ انسان ہے جو ہے وہ اس رات کو انشاءاللہ کوشش کرے بیدار رہے اللہ کی عبادت کرے تاکہ وہ منزلت اور وہ عظمت جو پروردگار نے اس رات میں رکھی ہے تاکہ انسان کو مل سکے ماللہ اس پہ بہت ساری مفتگو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی اور وہ بہت ساری سوالات ہمارے بھی ذہن میں ہیں اور ضرور آپ سے پوچھیں گے اس رات کو لے کر اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو مانگنا ہے جیسے کہ ہمارے مولانا نے کہا کہ جو مانگنا ہے آپ اس رات میں مانگیں اور سب سے بڑھ کر بیت اللہ حج کی مانگیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کی دعا ضرور مانگیں جی بریک کا وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے واپس آ کر آپ کے بھی ذہنوں میں جو بھی سوال ہو شبی قدر کو لے کر تو ضرور قبلہ سے کیجئے گا کوشش کریں گے آپ جلدی سے فون لائن جو ہے وہ آن کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات آپ کر سکیں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک